مووی کے شروع میں ہم نویل نام کے ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو یونیورسٹی میں پڑھا کرتی تھی اور وہ وہاں پر ایم ایف اے کا کورس کر رہی تھی جب نویل کلاس میں ہوتی ہے تو سب کے سامنے اگنے کے دورت کو لاکر کے بٹھا دیا جاتا ہے تاکہ یہ سب ہی اسٹوڈینٹس اس کی فوٹو بنا سکے اور اس میں کچھ کیریٹ کر سکے نویل جب اس عورت کی فوٹو بنا رہی تھی تب بار بار وہ لیوک نام کے ایک لڑکے کی طرف دیکھ رہی تھی دراصل لیوک کلاس کا سب سے بیسٹ سٹوڈینٹ تھا اور نویل بھی اسے پسند کیا کرتی تھی پھر کلاس ختم ہونے کے بعد نویل اپنی فرینڈ اسکائی سے ملتی ہے جو اسی یونیورسٹی میں پڑھا کرتی تھی اس کے ساتھ یہ دونوں ایک ہی گھر میں الگ الگ روم میں رہا کرتی تھی اب رات کو نویل جب اس نے کے دورت کی پینٹنگ بنا رہی ہوتی ہے تب اسے سمجھ میں نہیں آرہا ہوتا ہے کہ آخر وہ اس میں کیا چینجنگ کرے تب ہی اچانک سے اسے باہر سے اسکائی کے ہسنے کی آواز سنائی دیتی ہے جب وہ باہر جا کر کے دیکھتی ہے تو اسکائی ایک لڑکے کے ساتھ میں ایک آؤٹ کر رہی تھی اور ادھر نویل کا بھی تک کوئی بھی بائی فرینڈ نہیں تھا جب نویل اپنی بنائیوی پینٹنگ کو کلاس میں لے کر کے جاتی ہے اور بھی اچھی بنے گی کلاس ختم ہونے کے بعد نویل پیڑ کے نیچے بیٹھ کر کے پینٹنگ کر رہی تھی تب ہی اس کے پاس لیوک آتا ہے اور ہنستے مسکراتے ہوئے اس سے باتیں کرنے لگتا ہے نویل بھی اسے پہلے سے ہی پسند کرتی تھی اس لیے وہ بھی اس سے باتیں کرنے لگتی ہے پھر لیوک اس سے کہتا ہے کہ آج رات میں نے ایک پارٹی رکھی ہے جس میں میرے بہت سارے فرینڈز آنے والے ہیں اس لیے اگر تم چاہو تو تم بھی آ سکتی ہو نویل یہ سن کر کہ بہت خوش ہو جاتی ہے اور اس پارٹی میں آنے کے لیے ہاں کہہ دیتی ہے اب رات کو جب نویل پارٹی میں جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی تب اسکائی اس سے کہتی ہے کہ وہ بہت خوبصورت لگ رہی ہے پھر وہ اس سے پوچھتی ہے کہ کیا تم لیوک کو پسند کرتی ہو نویل اس سے کہتی ہے کہ اس نے خود نے ہی سامنے سے مجھے پارٹی میں بلایا ہے اس سے مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ بھی مجھے کہیں نہ کہیں لائک کرتا ہوگا اس کی یہ بات سن کر کہ اسکائی بھی بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے پھر جب نویل لیوک کے گھر پہنچتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہاں پر بہت سارے لوگ موجود ہیں لیوک بھی نویل کو دیکھ کر کہ اس کے پاس آتا ہے اور اس سے باتیں کرنے لگتا ہے اس کے بعد لیوک نویل کو اپنے ڈروئنگ دکھانے کے لیے اوپر اپنے روم میں لے جاتا ہے وہاں پر وہ اسے ڈروئنگ دکھاتے ہوئے اچانک سے اسے کس کرنے لگ جاتا ہے نویل لیوک کو پسند تو کرتی تھی لیکن یہ سب کچھ اسے بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا وہ لیوک کو روکنے کی کوشش کرتی ہے تب لیوک کہتا ہے کہ میں تمہیں بہت زیادہ پسند کرتا ہوں لیکن نویل پھر بھی اسے منع کرتی ہے تب لیوک اس کے کپڑے فار کر کے جبردستی اس کے ساتھ ریپ کرنے لگتا ہے نویل اسے بار بار روکنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ اس کی ایک بات نہیں سنتا اور اس کے ساتھ بلاتکار کرنے کے بعد اسے کہتا ہے کہ اب تم گھر جا سکتی ہو اس چیز سے نویل بہت زیادہ صدمے میں آ جاتی ہے وہ نیچے جا کر کہ سبی لوگوں کو لیوک کے بارے میں بتانا چاہتی تھی لیکن لیوک اسے اپنے گھر سے باہر بھگا دیتا ہے جب نویل اپنے گھر جاتی ہے تو اپنی جان دینے کے لیے سویمنگ پل میں کھوچ جاتی ہے پھر واپس باہر نکل کر کے سوچتی ہے کہ اپنے آپ کو ختم کر لینا اس کا حل نہیں ہے اب اسی صدمے میں وہ لیٹی رہتی ہے اور اگلے دن کولیج بھی نہیں جاتی جب اس کی فرنڈ اسکائی اس کے پاس آتی ہے اور اس کی ایسی حالت دیکھتی ہے تو اس سے پوچھتی ہے کہ پارٹی میں تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا تب نویل اسے ساری بات بتاتے ہوئے کہتی ہے کہ وہ لوگ کو پسند کرتی تھی لیکن اس نے میرے ساتھ گلت کام کیا جو مجھے بلکل بھی اچھا نہیں لگا وہ اس سے کہتی ہے کہ وہ کولیج میں ٹیچر کو بھی اس کے بارے میں بتائے گی تاکہ وہ اس کے خلاف ایکسن لے سکے تب اسکائی کہتی ہے کہ ایسا کرنے سے کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا جب کولیج میں سب کو پتا چلے گا تو وہ سب تمہیں گندی نظروں سے دیکھیں گے اسی لئے بھلائی اسی میں ہے کہ تم اپنے جبان کو بند رکھنا اور کسی کو مت بتانا اب نویل اسکائی کی بات کو مان کر کے کسی کو بھی نہیں بتاتی ہے پھر جب وہ کولیج جاتی ہے اور کلاس میں ہوتی ہے تو اس کا پڑائی میں بلکل بھی دل نہیں لگتا جب وہ کلاس میں لیوک کو آتا ہوا دیکھتی ہے تو اسے غصہ آ جاتا ہے پھر جب وہ ٹیچر کے پاس اس کی کمپلنٹ کرنے کے لیے جاتی ہے تب ٹیچر لیوک کو کچھ کہنے کی بجائے اسے ہی غلط ٹھہرا رہی تھی وہ ٹیچر اسے کہتی ہے کہ کیا تم نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی تب نویل کہتی ہے کہ میں نے اسے بہت روکنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں رکا اور اس نے جبردستی میرے ساتھ گندہ کام کیا یہ سن کر کہ وہ ٹیچر کہتی ہے کہ اس سے تو کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا تب نویل کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ چپ چاپ یہاں سے چلی جاتی ہے پھر نویل کے پاس لیوک کا میسج آتا ہے جس میں وہ اسے اپنے گھر بلا رہا تھا جب نویل اس کے گھر پہنچتی ہے تو اس سے معافی مانگنے کے لیے کہتی ہے لیکن لیوک اس سے معافی نہیں مانگتا بلکہ کہتا ہے کہ جو تم چاہتی تھی میں نے تو وہی کیا تھا پھر وہ نویل سے کہتا ہے کہ چپ چاپ میرے گھر سے چلی جاؤ یہ سن کر کہ نویل کو خطرنا غصہ آجاتا ہے جب وہ اسے پیٹنے کے لیے آگے بڑھتی ہے تب ہی لیوک کا پیر فسل جاتا ہے جس سے وہ سیڑیوں سے گر جاتا ہے اور اس کی وہیں پر موت ہو جاتی ہے جب نویل اسے مرا ہوا دیکھتی ہے تو ڈرنے کی بجائے بہت خوش ہوتی ہے اور سوچتی ہے کہ گلتی سے ہی صحیح پر میرے ساتھ گلت کام کرنے کی اس کو سزا مل گئی اس کے بعد وہ فوراں وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور کسی کو بھی اس بارے میں نہیں بتاتی پھر اگلی صبح پولیس لیوک کے گھر پہنچتی ہے اور اس کی لاش کو دیکھ کر کہ اسے ایک حادثہ سمجھتی ہے لیکن پھر بھی ایک ڈیٹیکٹیو نویل کے پاس جا کر کہ اسے پوستاج کرتا ہے کیونکہ لیوک نے آخری بار اسے ہی میسج کیا تھا نویل اس ڈیٹیکٹیو سے کہتی ہے کہ لیوک نے اسے میک آؤٹ کرنے کے لیے بلایا تھا لیکن میرا موٹ صحیح نہیں تھا اس لئے میں واپس چلی آئی یہ سن کر کہ وہ ڈیٹیکٹیو نویل کو اپنا کار دیتے ہوئے کہتا ہے کہ جب بھی ضرورت ہوگی ہم تمہیں پوستاج کے لیے بلائیں گے پھر اس کے بعد نویل کولیج میں وہ کچھ ریپ کے بارے میں پڑھنے لگتی ہے تب ہی اسے ایک خطرنا کیس کے بارے میں پتا چلتا ہے جس میں لنسے نام کی ایک لڑکی کے ساتھ تین لڑکوں نے غلط کام کیا تھا اور اس کا ویڈیو بھی وائرل ہوا تھا جب لنسے نے ان لڑکوں کے خلاف پولیس میں ریپورٹ درج کی تھی تب ویڈیو میں فیض صاف نہیں ہونے کی وجہ سے انہیں ریاہ کر دیا گیا تھا نویل جب بہت زیادہ گہرائی میں جاتی ہے تب اسے وہ ویڈیو بھی مل جاتا ہے جس میں وہ دیکھتی ہے کہ ان لوگوں نے لنسے کے ساتھ جبردستی بہت برا کام کیا تھا پھر اگلے دن وہ لنسے سے ملنے کے لیے اس کے گھر جاتی ہے اور جب اس کے ساتھ ہوئے غلط کام کے بارے میں پوستی ہے تب لنسے اسے کہتی ہے کہ میں اس بارے میں کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتی تب نویل اسے کہتی ہے کہ اس دن جو اس کے ساتھ ہوا تھا سیم ویسا ہی میرے ساتھ بھی ہوا ہے یہ سن کر کہ لنسے اسے کوفی کے لیے لے جاتی ہے اور ساری بات بتاتے ہوئے کہتی ہے کہ جب وہ کولیج میں تھی تب ان لڑکوں کے ساتھ اس کی دوستی ہو گئی تھی جب وہ میرے ساتھ فلٹ کرتے تھے تب مجھے لگتا تھا کہ شاید یہ فرینلی فلٹ کر رہے ہوں گے لیکن ایک دن ان لوگوں نے مجھے اپنے گھر پر پارٹی میں بھلایا اور جب میں وہاں گئی تو ان تینوں نے مل کر کہ میرے ساتھ غلط کام کیا جب میں نے کولیج میں ان لوگوں کے بارے میں بتایا تو ان کے خلاف کوئی بھی ایکسن نہیں لیا گیا اس کی بات سن کر کہ نویل کو ان لڑکوں پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا پھر رات کو جب وہ اپنے گھر پر ڈروئنگ بنانے کے لیے بیٹھتی ہے تب اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر وہ کیا بنائے پھر اگلے دن نویل ایک گروپ کو جوئن کرتی ہے جہاں پر ایسی بہت ساری لڑکیں آئی وی ہوتی ہیں جن کے ساتھ جبردستی کی گئی تھی یہ سبھی لڑکیں اپنی اپنی اسٹوری بتاتی ہے تب ان کی لیڈر انہیں کہتی ہے کہ ان لڑکوں کو سجا اوپر والا دے گا لیکن نویل تو خود ان لوگوں کو سجا دینا چاہتی تھی اب رات کو نویل تیار ہو کر کہ ان لڑکوں کی پارٹی میں جاتی ہے جنہوں نے لنسے کے ساتھ جبردستی کی تھی نویل ان میں سے ایک لڑکے کے پاس جا کر کہ اسے امپریس کرنے کی کوشش کرتی ہے تب وہ لڑکا بھی اس کے جال میں فش جاتا ہے اور اسے لے کر کہ اپنے روم میں جاتا ہے وہ لڑکا نویل کے ساتھ انٹیمیٹ ہونا چاہتا تھا لیکن اس سے پہلے نویل اس کے ڈرنک میں زہر کی ایک گولی ملا دیتی ہے جب نویل اسے وہ ڈرنک پلاتی ہے تو تھوڑی ہی دیر میں تڑپ تڑپ کر کہ اس کی موت ہو جاتی ہے اس لڑکے کا کام تمام کرنے کے بعد نویل چپ چاپ یہاں سے چلی جاتی ہے پھر وہ گھر جا کر کہ اپنی پینٹنگ کے بارے میں سوچتی ہے کہ آخر اسے اس میں ایسا کیا کریٹیو کرنا چاہیے پھر اگلے دن پولیس اس لڑکے کے گھر پر جاتی ہے جہاں پر ہم اس کے دونوں دوستوں کو بھی دیکھتے ہیں جو بہت زیادہ دکھی نظر آ رہے تھے پولیس یہ سوچ کر کہ اس کیس پر دھیان نہیں دیتی کہ زیادہ شراب پینے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی ہوگی ادھر نویل کلاس میں جب سب کو اپنی پینٹنگ دکھاتی ہے تو سب کو وہ بہت زیادہ پسند آتی ہے پیچر بھی اس کے تعریف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ ایکجیبیشن کے لیے تیار ہو جائے اس کے بعد نویل اس دوسرے لڑکے پر نظر رکھنا شروع کر دیتی ہے جس نے لنسے کے ساتھ غلط کیا تھا اس کے بعد نویل اس لڑکے کے گھر پر جا کر کہ اسے بھی اپنے جال میں فساتی ہے اور اسے واش روم میں لے جا کر کہ اس کا بیلٹ نکالتی ہے پھر اسی سے اس کے گلے کو دبا کر کہ دوسری دنیا میں پہنچا دیتی ہے جب ڈیٹیکٹی اس لڑکے سے پوستاج کرنے کے لیے اس کے گھر آتا ہے تب ہی واش روم میں اسے اس کی لاش ملتی ہے جسے دیکھ کر کہ وہ شوقڈ ہو جاتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کہ آخر ان کو ناسا کے روکیٹ میں کون بٹھا رہا ہے پھر نویل اس تیسرے لڑکے کو دیکھتی ہے جو ایک گراؤن میں رننگ کر رہا تھا جب وہ نہانے کے لیے باتھروم میں جاتا ہے تب وہ اس کے پیچھے ہتوڑا لے کر کے آ جاتی ہے وہ اس کے سر پر ایک وار کرتی ہے جس سے وہ زخمی ہو کر کے زمین پر گر جاتا ہے پھر وہ نویل کو مارنے کے لیے واپس اٹھنے کی کوشش کرتا ہے تب نویل اس ہتوڑے سے پھر سے اس کے سر پر وار کرتی ہے جس سے وہ بھی اپنے دوستوں کے پاس دوسری دنیا میں پہنچ جاتا ہے پولیس بھی اس لڑکے کے گھر پر پہنچ کر انویسٹیگیسن کرنا شروع کر دیتی ہے ادھر وہ ڈیٹیکٹیو پوستاج کرنے کے لیے لنڈ سے کے پاس پہنچتا ہے لیکن لنڈ سے اسے کوئی بھی جواب نہیں دیتی اور دروازہ بند کر لیتی ہے ادھر ریال گروپ کی سبھی لڑکے ان لڑکوں کی موت سے بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی اس کے بعد نویل جب اپنی فرینڈ اسکائی کے گھر پر جاتی ہے تب وہ دیکھتی ہے کہ وہ واشروب میں اپنے ہاتھوں کی نسوں کو کٹنے کی کوشش کر رہی تھی نویل اسے ایسا کرنے سے روکتی ہے اور پھر اس سے پوچھتی ہے کہ آخر وہ ایسا کیوں کر رہی تھی تب اسکائی اسے بتاتی ہے کہ جو تمہارے ساتھ ہوا ہے ویسا ہی میرے ساتھ بھی ہوا تھا پھر اگلے دن نویل اس کے بارے میں سرچ کرنا شروع کر دیتی ہے تب اسے پتا چلتا ہے کہ ایلوین نام کے ایک لڑکے نے اس کے ساتھ غلط کام کیا تھا اس کے بعد وہ کولیج کے ریکورڈ روم میں جاتی ہے جہاں پر وہ گارڈ سے کہتی ہے کہ وہ سائیکولوجک اسٹوڈنٹ ہے یہ سن کر کہ وہ گارڈ اسے ریکورڈ روم میں لے جاتا ہے تب نویل موقع دیکھ کر کہ اسکائی کی فائل کو چھرا لیتی ہے جب گھر جا کر کہ وہ اس فائل کو کھولتی ہے تب اس میں اسے اسکائی کی فوٹر نظر آتی ہے جس میں وہ بہت زیادہ زخمی نظر آ رہی تھی اس کے بعد نویل اسی لیڈی ٹیچر کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ کیا تمہیں یہاں پر کوئی پیسے دے رہا ہے کیونکہ جو بھی لڑکی تمہارے پاس کمپلینٹ کرنے کے لیے آتی ہے تم اسے ہی دوشی ٹھہراتی ہو تب وہ ٹیچر نویل سے کہتی ہے کہ ایسا کرنے کے لیے وہ مجبور ہے کیونکہ اسے اوپر سے اوڈر ملتے ہیں کہ یونیورسٹی کا نام خراب نہیں ہونا چاہیے اب نویل اسکائی کے ساتھ جبردستی کرنے والے سے بدلہ لینا چاہتی تھی اس لیے وہ اسے کیڈنیپ کر کے اپنے ساتھ لے جاتی ہے جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ایک باسکیٹ بول کوٹ میں دیکھتا ہے یہاں پر نویل اس سے پوچھتی ہے کہ آخر اس نے ایسا کیوں کیا تھا تب وہ اس سے معافی مانگتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ صدر گیا ہے اور اس کی ایک فیمیلی بھی ہے اب جیسے ہی یہاں پر پولیس آتی ہے تب ہی نویل اس کی گردن پر چاکو مار کر کے یہاں سے بھاگ جاتی ہے جب نویل گھر پہنچتی ہے تو اسکائی اس کے کپڑوں پر خون دیکھتی ہے لیکن نویل اسے کچھ بھی نہیں بتاتی اور کپڑوں کو چینج کر کے چپ چاپس ہو جاتی ہے پھر ایک ڈیٹیکٹیو اسکائی کے پاس جا کر کے کہتا ہے کہ جس لڑکے نے تمہارا شوشن کیا تھا اس کو کسی نے مارنے کی کوشش کی پھر اسکائی گھر جا کر کے نویل کے کپڑوں کو دیکھتی ہے جو خون سے بھرے ہوئے تھے تب وہ سمجھ جاتی ہے کہ اسی نے ایلوین کو مارنے کی کوشش کی ہوگی نویل کے کپڑوں میں اسے ایلوین کی فوٹو بھی ملتی ہے پھر جب نویل گھر پر آتی ہے تو اسکائی اس سے پوچھتی ہے کہ آخر اس نے ایسا کیوں کیا تب نویل کہتی ہے کہ ایسے لوگوں کو سزا ملنی ہی چاہیے پھر اگلی صبح نویل جب اسکائی کے گھر پر جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ نویل نے اپنے آپ کو ختم کر لیا تھا یہاں پر اسکائی نے پولیس کے لئے ایک نوٹ بھی لکھا تھا جس میں وہ نویل کو بچاتے ہوئے ساری قتل کی جمعہ دار اپنے آپ کو بتا رہی تھی پھر اگلی صبح جب نویل کا ایکجیبیشن ہوتا ہے تب بہت سارے لوگ وہاں پر آتے ہیں اور سب اس کی پینٹنگ کو دیکھ کر کہ اس کی تعریف کرتے ہیں نویل وہ شروع میں جا کر کہ اسکائی کے اس نوٹس کو جلا دیتی ہے کیونکہ وہ اس کے نام کو خراب نہیں کرنا چاہتی تھی اس کے بعد کولیج میں جب ریجلٹ آتا ہے تو نویل فشٹ آتی ہے اور یہاں پر وہ سب کے سامنے اپنی سپیس دیتی ہے ادھر ایلوین بھی ہسپیٹل میں ٹھیک ہو چکا تھا اور وہ پولیس کو نویل کا حلیہ بتا دیتا ہے یہ سن کر کہ وہ ڈیٹیکٹیو کولیج پہنچ جاتا ہے نویل جب اس ڈیٹیکٹیو کو دیکھتی ہے تو سمجھ جاتی ہے کہ اس کا پردہ فاس ہو چکا ہے اس لئے وہ اپنے آپ کو سرینڈر کر دیتی ہے اور اسی سین کے ساتھ یہ شاندار مووی ایم ایف اے ختم ہو جاتی ہے دوستو ہم آپ کے لئے ایسی ہی انٹریسٹنگ موویز ایکسپلین کرتے رہیں گے تو آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور لائک اور کمنٹس بھی کریں تھانکیو